ہیلو ایویرون کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کے ولاغ میں میں آپ سے بہت بڑی نیوز شیئر کروں گی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جو کینیڈا میں پڑھائی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے تو کینیڈا میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جو سٹیڈی پرمیٹ پر ہیں وہ ٹوئنی آورز پر ویک کام کر سکتے تھے تو اب گورنمنٹ آف کینیڈا نے یہ ٹوئنی آورز کی رسٹرکشن ختم کر دی ہے اور اب نویمبر ٹوئنی سے نیکسٹیئر ٹوئنی ٹوئنی تھری کے انڈ تک جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اب فل ٹائم کام کر سکتے ہیں یہ ڈیسیجن کینیڈا میں لیبر شارٹیج کو کم کرنے کے لیے لیا گیا ہے اور یہاں پر جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کی ڈیفرنٹ اسوسییشنز ہیں وہ اس بات پہ آواز اٹھاتی رہی ہیں کہ ٹوئنٹی آورز جو ہیں پر ویک وہ بہت کم ہے کیونکہ آج کل جتنی مہکائی ہوتی جا رہی ہے جتنے ایکسپینسیو ہر چیز ہو چکی ہے تو بہت سارے سٹوڈنٹس کے لیے سروائیول جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے بہت سارے سٹوڈنٹس پیک ہوم پیسے بھیجتے ہیں یہاں پہ لون دینا ہے اگر یا کہ آپ کے ڈیلی ایکسپینس ہیں تو وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے صرف اونلی اگر آپ ٹوئنٹی آورز کام کریں گے تو اگر آپ بھی یہاں پہ ایزا انٹرنیشنل سٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں اور اگر آپ مینج کر سکتے ہیں اپنی پڑھائی کے ساتھ تو آپ بھی ٹوئنٹی آورز، ٹھرٹی آورز، ٹھرٹی فائیو آورز اپنے کورس کے حساب سے اپنے کلاسز کے سکیجول کے حساب سے کام کر سکتے ہیں مین پریوریٹی لیکن آپ کی سٹوڈی ہے اور آپ کو ورک اور سٹوڈی کو بیلنس کر کے چلنا ہوگا تو آج کے ولاغ میں اتنا ہی اگر آپ کو میرے ولاغز اچھے لگتے ہیں تو انہیں لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں